بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گرم مزاج والوں کے لئے نسخے لے کر آ رہا ہوں جو کہ تھنڈے نسخے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اپنی مردانہ ٹائمنگ مردانہ طاقت نفس کی سختی یہ چیزیں بڑھا سکتے ہیں نہ صرف یہ چیزیں بڑھا سکتے ہیں بلکہ جن لوگوں کو یرکان جگر کی ورم جگر کی کمزوری خون کی کمی مسانے کی گرمی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے دل ڈوبنا پیاس کی زیادتی مو کی خوشکی آنکھوں کی جلن دماغی خوشکی اور بے خوابی کے لئے اور اس کے علاوہ غرض کہ ہر گرمی جتنی بھی آپ گرمی اور خوشکی کے جتنے امراض ہیں ان تمام کے لئے جو ہے وہ میں آپ کے لئے یہ نسخہ لے کر آیا ہوں یہ تمام کے لئے نسخہ ہے یعنی کہ جتنی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام بیماریوں کے علاوہ مردانہ ٹائمنگ مردانہ طاقت نفس کی سکتی نفس کا ڈیلاپن دور ہو جائے گا یہ تمام بیماریوں کا واحد حل میرے پاس آج موجود ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو آپ بھی وہ خوش نصیب ہوں گے جو کہ گرم مزاج آپ کا ہے تو آپ اس کا علاج کر سکیں گے ورنہ بہت مشکل ہے جڑی بوٹیوں کا مزاج زیادہ تر گرم ہے خوشک ہے اگر آپ سبزیاں اور سبزیاں کا بھی دیکھیں گے اس سے جو علاج ہوتا ہے وہ بھی گرم اور خوشک ہوتا ہے زیادہ تر یا تری والی ہوتی ہیں تر ہوتی ہیں تو آپ کے لئے بڑی پرابلم بن سکتی ہے تو جو آج میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ گرم مزاج والوں کے لئے سپیشل نسخہ میں نے نکالا ہے اور میں بنا کے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں میں آج جو کہ تھوڑا سا بیزی ہوں جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو ایک جرنل سی انفرمیشن دے کر جا رہا ہوں اور آپ اس کو ضرور جو ہے وہ ازمائیں ٹھیک ہے اگر آپ کا مزاج گرم ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے گرمی لگتی ہے کیونکہ ارب کنٹریز میں ہے ہی گرمی جتنی بھی ارب کنٹریز ہیں تمام میں گرمی ہے ملیشیا میں ارب کنٹریز میں یہ گرم ممالک ہیں ٹھیک ہے جی سال کے بارہ مہینے گرمی زیادہ تر علاقوں میں رہتی ہے تو آپ کے لئے سپیشل ویڈیو ہے آپ اس کو ضرور واج کریں میں نسخہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چند باتیں کرنا لازمی ہو جاتا ہے بعض لوگ آپ کمنٹ میں کہیں کہ مجھے کہتے بھی رہتے ہیں بھائی خاص طور پر انڈیا سے کافی لوگ مجھے کمنٹ برے برے کرنے شروع ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دو منٹ کی ویڈیو ہیں حکیم صاحب آپ چسکے لگا کر بیس منٹ پہ لے جاتے ہیں میری کوئی ویڈیو بھائی جن بیس منٹ کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کے لئے ٹائم نکالتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہی ٹائم نکال کر یہ ویڈیو بناتا ہوں مجھے کوئی شوک نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناوں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو یوٹیوب کی طرف سے مجھے مل جاتا ہے میری محنت کا پھل وہ ہی ہے باقی اس تمام وقت آپ لوگوں پر سپنڈ کرتا ہوں میں نے ویب سائٹ بھی کریئیٹ کری ہے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں www.desiheltips.com.pk یہ میری ویب سائٹ اوفیشل اور میں لنک بھی آپ کی سکرین پر ابھی موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ صرف آپ کو دیسی ہیل ٹپس پر جو پاکستان کا واحد پہلا چینل ہے جو تیزی سے اللہ کے حکم سے گروہ کر رہا ہے اور ہیل ٹپس آپ کو لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تب ہی آپ لوگ پسند کر رہے ہیں ویسے تھوڑی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو تب ہی تو پاکستان کو اور جتنی دنیا ہے تمام کا میرا پہلا چینل ہے ہیل ٹپس کے حوالے سے جو کہ تیزی سے آگے چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے جی تو آپ اس نسکے کو ضرور استعمال کریں میں نے وعدہ کیا تھا کہ گرم مزاج والوں کے لئے نسخہ لاؤں گا اور میں اپنے وعدے پر پورا اترا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس پر فخر ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اترتا رہوں گا آگے بھی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی گرم مزاج والوں کے لئے نسخے لے کر آتا رہوں گا آپ لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر دیکھنے والے ہیں تو چلیئے نسخہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے املی بیس گرام گرم کنٹریز میں مل جاتی ہے املی بہت سانی مل جاتی ہے بیس گرام یہ میں ایک دن کا آپ کو نسخہ بتا رہو املی بیس گرام آلو بخارہ خوشک یہ بھی مل جاتا ہے میں بھی چکہ رہ کر آیا ہوں املی بیس گرام آلو بخارہ بھی بیس گرام خوشک لینا ہے یا نہیں ہے تو آلو بخارہ کو خوشک کر لیں اول تو مل جاتا ہے آلو بخارہ خوشک بیس گرام رات کو ایک پاؤ تیز گرم پانی میں بھگو دیں یعنی کہ گرم پانی کو ابال لیں ایک پاؤ ہو ٹھیک ہے ایک پاؤ ہو اندازہ کر لیں ایک گلاس ہو تقریباً ایک پاؤ بنتا ہے ایک ڈیٹ گلاس ٹھیک ہے جی آپ ایک پاؤ تیز گرم پانی میں گرم پانی کر کے پھر ان میں بیس گرام املی اور بیس گرام آلو بخارہ خوشک وہ ڈال دینا ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھیں گے تو اوپر سے ڈھام دیں اور صبح اٹھیں گے جب تو جتنے آلو بخارے کی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں املی کی گھٹلیاں وہ الادہ کر لیں چھان لیں اور اس کا صرف جو لیکوڈ ہے وہ آپ نے پی لینا ہے صبح کے ٹائم خالی پیٹ آپ نے پینا ہے تو یہ آپ کی ایک دن کی خوراک ہے اگلے دن پھر اسی طرح آپ نے کرنا ہے بیس بیس گرام آپ نے لے کر استعمال کرنا ہے یہ دس سے پندرہ دن کے اندر تمام آپ کی جگر کی گرمی میدے کی گرمی مسانے کی گرمی اچھا اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے امراض بتائے ہیں خواب کوئی جرکان ہے جگر کی کمزوری ہے خون کی کمی ہے بدن ورم کے لیے ہے اور مسانے کی گرمی کے لیے دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے دل دوبتا ہے پیاس زیادہ لگتی ہے خوشکی ہے آنکھوں میں گرمی ہے آنکھوں کی جلن ہوتی ہے دماغ کی خوشکی ہے یہ سب کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں خونی اور بے خوابی کے لیے بھی یہ بڑی زبردست چیز ہے خوشکی کے جتنے امراض ہیں سب کے لیے یہ ایک بہت بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے دوبارہ سن لیں املی بیس گرام آلو بخارہ خوشک بیس گرام رات کو ایک پاؤ تیز گرم پانی میں بھی گھو دیں صبح چھان لیں اور اس کو پی لیں پانی کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہے آپ کا آج کا نسخہ گرم مزاج والوں کے لیے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں ضرور اس کو ازمائیں آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ گرم یہ آپ کو تھنڈا کر دے گا بلکل اس سے آپ کی جب آپ کے جسم میں تھنڈا کو گی آپ کی مردانہ ٹائمنگ بڑھے گی ٹھیک ہے بلڈ پریشر سے آپ بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کی مردانہ طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نفس میں سختی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی ٹائم لگے گا آپ کا جب جسم آپ کا تھنڈا رہے گا تو آپ کا جب ٹائم ہے نا مردانہ ٹائمنگ وہ آپ کی بڑھے گی امساق آپ کا بڑھے گا ٹھیک ہے کم کبھی نہیں ہوگا کم تب ہوگا جب آپ کے خون میں گھڑا پن ہوگا گرمی ہوگی آپ ایک دام ڈسچارج ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو خون تھنڈا ہوگا آرام آرام سے آپ کا خون جو ہے وہ اس کا جو ایچ پی لیول ہے وہ بڑھے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈسچارج کی طرف آئے گا تو ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا میرا نسکہ امید کرتا ہوں آپ سب آم لوگوں کو پسند آیا ہوگا میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو فیس بک اور ٹویٹر انسٹرگرام کے اوپر اور اس کے علاوہ میری ویب سائٹ ضرور ویزرٹ کریں www.tchealth.com.p یہ میری ویب سائٹ ہے ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ و نصر